وہ کام جو آپ دیکھ کے کرتے ہو میں سن کے کرتا ہوں اب یہاں پہ جہاں پہ میں نے اللہ کا شکر ہے پڑھ کے جن نشیستوں پہ بیٹھ کے میں کامیاب ہوا آج انہی نشیستوں پہ بیٹھے ہوئے بچوں کو میں پڑھا رہا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ I am the first blind person to be allocated as a provincial management services officer کہ جہاں بھی جاؤں میں تو میرے ساتھ ہے اور کتنا پیارا ہے یہ خیال تیرا میو آئی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکے اسلام علیکم ناجرین میو آئی کے نیوز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان محرون نیسا تو جی ناظرین آج میرے ساتھ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار بلائنڈ اسسٹنٹ کمیشنر جن کا نام مبشیر شہزاد ہے وہ ہماری سے موجود ہے اور مطلب ان سے میں نے پہلے بھی گپ شپ لگائی ہے جتنی موٹیویشن مل سکتی تھی شاید کسی سے بھی نہ مل سکے تو ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اللہ کا شکر پہلے تو یہ بتائیں اتنی موٹیویشن مجھے تو آپ نے تھوڑی دی ہے پر لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں محروم میں ہمیشہ یہ یقین رکھتا ہوں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نا زندگی میں کسی مقصد کے تحت بھیجتے ہیں یہ تو پتہ ہے میں نے اپنا مقصد پا لیا کہ مجھے اللہ نے اس طرح سے آنکھیں لے کے ایک عطا کی اور مجھے اس طرح پیدا کیا کہ میں بسارت سے محروم ہو کے وہ کام کروں گا جو آنکھوں والے کرتے ہیں اور ان کے لئے رول موڈل اور سورس آف انسپیریشن بنوں گا اور شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرح خدمت کرنے کے لئے پیدا کیا ہے مطلب آپ سٹارٹ سے نئی تھے تھوڑا بہت نظر آتا تھا جی میرونی صاحب ایکچولی بائی برت مجھے نائٹ بلائنڈنس تھی ہم سارے بہن بھائی وقت کے ساتھ ساتھ نابینا ہوگے بکاوز آف ریٹنائٹس پیگمنٹ آسا وچھ ایک پروگریسیو آئی لاؤس ڈیزیز اور میرے فادر مدر کا فرسٹ کزن مریج تھا ڈاکٹرز کہتے تھے اس کی ویسے ان کی نظر چلی جائے گی آپ سوچیں کہ پہلے سارے دنیا روشن اور پھر اگر دم سو اندھیرہ ہو گیا اور میں نے میٹرک بائیو سائنس کے ساتھ کیا ایفیسی پری انجینرنگ کی اور اس کے بعد میری نظر اس کابل نہ رہی کہ میں کتاب پڑھ سکوں اور پھر چار سال میری تعلیم رکھی رہی مطلب کہ آپ سارے بہن بھئی مطلب وہ بھی پڑھ رہے ہیں اور آپ نے تو پڑھ کے بہت ہی پاکستان کا نام روشن کر دیا ہویا اللہ کا شکر ہے وہ جب چار سال کا ایک کرسہ جس میں میں سمجھیں کہ ایک اندھیروں میں چلا گیا لیکن امید کی وہ خوبصورت روشنی جس نے مجھے نا امیدی میں تو نہ جانے دیا اور ان اندھیروں سے نکال کے پھر ایک ایسا کامیابی کا سفر کرایا میں جو سوچتا ہوں میں نے امید سپیشل ایڈیوکیشن ریگولر کیا یونیورسٹی آف پنجاب سے امید پولیٹیکل سائنس پرائیوٹ کیا امید ایگزیکٹیف کیا امفل ایڈیوکیشن پالیسی تو میں بھی نہیں کر سکتی ہونکے ہونے کے پابا جیود امفل سپیشل ایڈیوکیشن امفل سپیشل ایڈیوکیشن امید پولیٹیکل سپیشل ایڈیوکیشن امید پولیٹیکل سپیشل ایڈیوکیشن آپ کے بہن بھائی بھی پڑھ رہے ہیں جی جی اللہ کا شکر ہے میری بڑی سسٹر فاسٹ یونیورسٹی میں لیکچر ہے چھوٹے بھائی میرے امفل ایڈیوکیشن لیڈیوکیشن منیجمنٹ کر چکے ہیں وہ بھی اب ماشاءاللہ یہاں سے پڑھ رہے ہیں ایساپ سے اور میرے اس سے چھوٹے بھائی امید پولیٹیکل سپیشل ایڈیوکیشن سب سے چھوٹی سسٹر لاہور کالی وومن ایڈیوکیشن سے بی ایڈیوکیشن کر چکے ہیں اللہ کا شکر سب بسارت سے محروم ہو چکے ہیں نہیں پھر بھی بسارت سے محروم تو ہو چکے ہیں پر جو آپ کی موٹیبیشن ہے جو آپ کی سٹیڈی ہے وہ کسی تعریف کے جو مطلب الفاظ نہیں ہے ہاں محروم سا ایکچولی یہ ہے کہ تعریف کے قابل تو میرے رب کی وہ ذات ہے وہ شفقت کا ہاتھ رکھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے مجھے کامیابی کا سفر ایک سال کا ان کا وہ پلان جس میں میں نے انرولڈ ہوا اور اللہ کا شکر ہے باقی سب لوگ آنکھوں والے تھے جن کے ساتھ بیٹھ کے میں نے تیاری کی اور وہی امتحان دیا جو باقی سب نے دیا نہ میرا ٹائم ڈوریشن کم زیادہ مطلب یہی کہ باقی تو ان کے باس پیپر وغیرہ ہوگا وہ پینسل لکھتے ہیں تو آپ مطلب آپ نے کیسے پیپرز بغیرہ دیتا ہوں جی میرے رنسا میں کمپیوٹر پر ٹائپ کر دیتا ہوں ہمارے سپیشل سوٹوٹویر ہیں جس طرح کے سکرین نیڈر سوٹوٹویر ہیں جاوب ایکسس ویڈس بی جوز اور نون ویجول ڈیسٹوپ ایکسس اس کے ذریعے میں ٹائپ کرتا ہوں سن کے وہ کام جو آپ دیکھ کے کرتے ہو میں سن کے کرتا ہوں مطلب کہ آپ دیکھتے نہیں سکتے پر آپ کو لوگوں کی جو آہٹ ہے وہ تو دور سے سنائی دے دیتی ہوئے گی میں محسوس کرتا ہوں ہیلن کلر کے بڑی خوبصورت بات ہے میں آپ کو کہتے ہیں جو دیکھتے ہیں وہ دیکھتے نہیں جیسے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اندے تو وہ ہیں جو دل کی آنکھ سے اندے ہو گئے ہیں میری سائٹ بسارت تو گئی لیکن جو ویزن تھا بسیرت وہ اللہ نے نہ جانے دیا اور اللہ کا شکر ہے میں دل کی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہوں مطلب کہ آپ ایزا ٹیچر بھی پڑھا رہے ہیں اب یہاں پہ جہاں پہ میں نے اللہ کا شکر ہے پڑھ کے جن نشیدوں پہ بیٹھ کے میں کامیاب ہوا آج انہی نشیدوں پہ بیٹھے بچوں کو میں پڑھا رہا ہوں اللہ کا شکر ہے ہاں میں پڑھاتا ہوں مطلب آپ ان کے لئے بھی موٹیویشنل ہیں جی 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 میں ان کے لئے بہت زیادہ موٹیویشنل روز مجھے آ کے ملتے ہیں دیکھتے ہیں اور میرے سے انسپائر ہو کے اپنی جو کامیابی کا سفر ہوں مطلب بلائنڈ سٹوڈنٹس ہی آپ کے پاس آتے ہیں یا سب سب سائٹڈ ہے ان میں سے کوئی ایک دو بلائنڈ اور فیزیکل ہوتے ہیں اب میرے دیکھنے کے بعد جب لوگوں نے دیکھا کہ میں کامیاب ہوا ہوں تو لوگ باقی سب جو ویجولی امپیڈ ہیں فیزیکل ڈیسیبل ہیں معذوری کے ساتھ وہ بھی ہمارے دارے میں آ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے مطلب جیسے کام کرتے ہیں مطلب کہ ایک آپ کو سوفٹوئر آپ کو سنا رہے ہیں کہ بھئی آپ یہ لکھ رہے ہیں آپ یہ نہیں لکھ رہے ہیں ایسا ہی ہے میرے دیکھنے سا اللہ کا بڑا شکر ہے دیکھیں اس ٹیکنالوجی نے ہمارے لئے بہت آسانی کر دیا اور اب کوئی چیز ایسی نہیں رہی کہ وی کانڈ ڈو اب میں کہتا ہوں وی کنڈ ڈو مطلب لائف میں ہرڈلز تو ہر کسی کے آتے ہیں مطلب آپ کی ہرڈل بھی کسی سے کم نہیں ہے ہر کسی کی لائف ہرڈل سے گزری ہوتے ہیں جو آپ کے فور ایئرز تھے جس میں مطلب آپ کو پایا چل گیا اب بالکل بھی نظر نہیں آتا یا اب آپ نے آگے پڑھنا ہے تو وہ کیسے آپ کے گزرے یا آپ نے اس کو کیسے کیا اصل میں میں پتہ کیا کہتا تھا یہ مت کہو خدا سے کہ میری مشکلیں بڑی ہیں ان مشکلوں سے کہ دو کہ میرا خدا بڑھا ہے میں نے اپنے رب کو اپنی شارک سے قریب پایا میں اس وقت اللہ کا شکر ہے شاعری کرتا تھا اور اس پر لکھے گنگناتا تھا اس سے مجھے سکون مل جاتا تھا اور پھر علم کی وہ پیاس جس نے مجھے اس تگو دو میں لگا رہنے دیا اور علم کی روشنی نے مجھے اللہ کا شکر ہے اس کامیابی کے سفر میں مزید آگے بڑھایا اچھا آپ اسیسٹنٹ کمیشنر بن چکے ہیں یا بننا ہے کیا پرسیسل دیکھیں میں نے مقابلے کا امتحان دیا کمبائن کمپیکٹیٹیو اگرام پانجاب پبلک سرسیس کمیشن یا پروینشل مینجمنٹ سرسیس کے ترون میری الوکیشن کچھ بلائنڈ لوگ پہلے ہو چکے ہیں جن کو فورن سرسیس میں پوائنٹ کیا کچھ ایسے بھی تھے جن کو انفرمیشن گروپ میں رکھا انہوں نے سوک کیا کیونکہ وہ ٹاپ ٹن میں تھے اور پھر فورن سرسیس میں لیکن آج تک کسی کو جن کو ایڈمنیسٹریٹیو پوست نہیں دی اللہ کا شکر ہے کہ ایم دی فرس بلائنڈ پرسنن تو بی ایلوکیتی از پروینشل مینجمنٹ سرسیس افیسر اور اب میں ایڈمنیسٹریٹیو پوست پر سرس کروں گا تو یہ میرا سفر تا جس میں بارہ امتحان دیا پھر میں سیکلوجیکل اپنا تیس دیا ریٹن پھر انٹرویو جن کا جن کو ایک مجھے پروزنسٹریٹیو پارچھا اور ایک ریگرز پروسس کے بعد اللہ کا شکر ہے لیے اللہ کا شکر ہے تو وہ کہاں اکیس آزار لوگوں نے امتحان دیا 339 ساتھ نے پاسکا اور پچیس انٹرویو دیا مطلب کہ ایکMER این آزار ہے مطلب اپنا نجھ سا مجھے پاسٹی جو پچیس انسان پس مطلب کہ انکھوں تبس کی فیل تھی انشاءاللہ آج کے بعد مجھے امید ہے کہ اب آپ پیپر بھی دیں گی واقعی بری موٹیویشن آگئی ہے انشاءاللہ مرنسا اور یہ سوچیں گی کہ ایک وہ بندہ جس کے پاس ستر فیصد موڈ آف انفرمیشن یا آپ کو پتہ ہے ایڈگر ڈل کے ایک رسرچ ہے کہ انسان ستر فیصد نولیج اپنی آنکھوں سے دیکھ کے لیتا اور باقی کوئی تھرین پرسنٹ سننے سے تھرین پرسنٹ سمیل اور ٹیسٹ اور ٹچ لیکن جب ایک بندے کا ستر فیصد وہ ذریعہ جس سے اس نے معلومات حاصل کرنی ہے نہیں ہے یا وہ کر سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتی why you can't do I can't I can't لائف میں اتنی ہرڈلز آتی ہیں مجھے ماما ڈانٹ دے میں دو دن کھانا نہیں کھانا پاتی کہ نہیں بھئی اب ڈانٹ دے اب زندگی نہ ختم ہو گئی ہے پر آپ کی لائف میں ہرڈلز ہیں اور مطلب سٹیل آ رہی ہیں جا رہی ہیں ہر کسی انسان کے ہوتی ہے پر مسکرانا نہیں آپ چھوڑے زندگی نہ زندہ ڈلی کا نام ہے وہ کیا جیتے ہیں جو رویا کرتے ہیں میں بھی کہاں دے گھنڈہ گلاس لیتیوں میں میں پتہ ہے کیا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا میں نے اپنی جو مسائل تھے ان کو اپنی معذوری کو نہ کمزوری بننے دیا نہ مجبوری بننے دیا بلکہ اس کو میں نے اپنی سٹرنٹھ بنایا اللہ کا شکر ہے میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ اللہ نے مجھ پہ جو یہ عطا کی ہے وہ قرآن میں کہتا ہے میں کسی کی طاقت سے بڑھ کے اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا اگر مجھے اس نے اس قابل سمجھا تو مجھے اس نے بوجھ ڈالا اور حضرت علی کرم اللہ کے پیارا اکول ہے وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کسی کو مشکل میں ڈالتا ہے تو وہ اس کے اوپر اس کا کوئی بہت بڑا کرم ہونے والا ہوتا ہے اور میں بہت بلیو کہ میرے رب کا میرے پہ بہت بڑا کرم ہے I am so much satisfied کسی نے مجھ سے پوچھا آپ خوش ہیں میں نے کہا نہیں میں بہت زیادہ خوش ہوں اچھا وہ جو فور ایئرز تھے اس میں آپ نے کہا کہ آپ شاہدی بغیرہ کرتے تھے تھوڑی ہمیں سنا دیں پھر اوکے چلے میں آپ کو گنگن آگے سنا دیں کتنا پیارا ہے احساس تیرا کہ جہاں بھی جاؤں میں تو میرے ساتھ ہے اور کتنا پیارا ہے یہ خیال تیرا کہ جس دم بھی سوچوں میں تو میرے پاس ہے اور ڈونڈتا تھا جس کو دور میں اپنے سے وہ تو میری جان سے بھی زیادہ پاس ہے اللہ کہتا ہے میں شارک سے زیادہ قریب ہوں تو شارک کٹ جائے تو بندہ مر جاتا ہے وہ میری جان سے بھی زیادہ پاس ہے یہ میری اپنی شاعری ہے آج پہ کچھ میسیج ہینا چاہیں گے جو مطلب اپنی امیدیں چھوڑ دیتی ہیں بعض اوقات میں بھی چھوڑ دیتی اور بھی بہت لوگ ہیں وہ چھوڑ دیتی ہیں اور کچھ بلائنڈ پرسن ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہماری زندگی یہاں پر انڈ ہے کوئی بھی ڈیسیبلیٹی ان پر آجاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بس گیو اپ اب لائف کچھ نہیں رہی دیکھیں میں اپنی ایک نظم میں آپ کو اس پیغام کو دوں گا اور آپ کو مکمل میری زندگی کا خلاصہ اور پیغام اس میں مل جائے گا میں ایک لفظ جو ڈیسیبل لکھا جاتا ہے اس کے بہت خلاب ہو کیوں ڈیس کہتے ہیں نہیں ایبل قابل یہ لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں مہرون صاحب تو کہتے ہیں ڈیسیبلڈ پرسنس میں کہتا ہوں انسان پہلے اور محضوری باد میں ہے اگر آپ نے اس لفظ کو بہت استعمال کرنا ہے تو پرسنس تو پہلے لکھو آپ مجھے دیکھو تو مجھے انسان دیکھو پھر محضوری دیکھو پرسنس with ڈیسیبلیٹی بلکہ آپ تو اسے کہتے ہیں پرسنس with ڈیسیبلیٹی پرسنس with ڈیسیبلیٹی مل کر ایک تحریک چلائیں کہ ڈیسیبل کا یہ لفظ ہٹائیں مل کر ایک تحریک چلائیں ڈیسیبل کا یہ کانسپٹ مٹائیں کہ ڈیسیبلیٹی کوئی انیبیلیٹی ہے جو نہ سمجھیں ہم لوگوں کو ان کو مل کر ہم سمجھائیں جیسے آپ سمجھا رہے ہو آج مل کر ہم لوگ اور میری زندگی خلاص ہے اس شعر میں حاصل ایک الام شعر ہے کہ راضی رہ کر رب کی رضا میں صبر و شکر کا درس دے جائیں اور دنیا سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے اپنے ہی رب پر آس لگائیں اور ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں اور ایبل ہونا بڑی بات نہیں ہے اپنی ایبلیٹی کو خود منوائیں اور سپیشل بن کر سب کو دکھائیں کہ نیٹز اپنی خود پوری کر جائیں اور میں رنسہ آپ کی نظرے شیئر کرتا ہوں میں نے مقتہ لکھا کہ وحر مبشر کیا عجب تماشا فانی دنیا میں باقی رہ جائیں یہ میرے مجھے زبردست ہو گیا بہت اچھا ہے مطلب ان سے بات کر کے اتنا چلے گئے ان کی باتوں میں بندہ خود جاتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہم ناشکری کرتے ہیں دوسروں کا تو نہیں مجھے اپنا بتا ہے کہ ہم لوگ کسی نہ کسی پوائنٹ پر آکے اللہ کی ناشکری کر دیتے ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم کہیں نہ کہیں گئے تھے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے پر واقعی آج ان سے بات کر کے تھوڑا لیول آئی ہو گیا تھوڑی موٹیویشن آگیا ہے اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات کروں گی تب تک اپنی میزبان محرون نیسا کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی